بھارت کے حصے کا ایریا ہے اس میں چین کی پی ایل اے کی فوج نے وہاں پر بازابتہ پراپر پرمننٹ کنسٹرکشن کر دیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے نتھولا ہو سکم میں ہو یا پھر لداخ میں ہو یہاں پر برابر چین انڈیا کے الے سی میں گھس کر بھارت کے علاقوں میں گھس کر خفزہ کرتا جا رہا ہے تو پردھان منتری اتنی کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں پردھان منتری کیوں نہیں کہتے کہ چین ہماری زمین پر خفزہ کر رہا ہے ہم ان کو روکیں گے ایک جگہ پر نہیں ہے ارنانچل میں ہے سکم نتھولا میں ہے چین ہر جگہ پر گھس رہا ہے اور پردھان منتری اتنا کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی ایک کمزوری کی وجہ سے ہم تمام کو بھارت کے حرط میں کی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے بھئی اگر یہ کہنا کہ نہیں وہ ارنانچل کا حصہ تو ان کے پاس دارے بھائی تو پھر لداخ کا جھگڑا کس بات کا ہے پانگ سانگ سو بھی ہم بولتی ہمارا ہے محبت چین کو روکنا چاہیے نا تو یہ تمام چیزوں سے افسوس اور شرمندگی ہوتی ہم کو یہ جو چین کو نہیں روک پا رہے ہیں جو ہماری زمین پر خفزہ کرتے جا رہا ہے اور پردھان منتری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں پورا دیس سے مجبوط پردھان منتری ان کو بول رہا ہے آپ کمزور پردھان منتری ہیں آپ بالکل کمزور پردھان منتری ہیں اس لیے کمزور ہے کہ انہی کی پارٹی کے امپی کہتا ہے کہ جو زمین بھارت کی تھی اس پر چین خفزہ کر چکا ہے اسدودین وہ اسی نہیں کہہ رہا ہے بی جے پی کا وہاں کا امپی خود کہہ رہا ہے کہ زمین بھارت کی زمین تھی جس پر چین نے خفزہ کر لیا ہے تو اب بتائیے کمزور کون ہوگا تو کمزوری کہنا پڑھے گا پردھان منتری کو ان کی پارٹی کا امپی اسی مخام کا امپی کہہ رہا ہے آئینہ دکھا رہا ہے ان کو سرکار کو تب بھی وہ کچھ نہیں کرتے